اسلام علیکم دنیا کے ہر کامیاب انسان کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہے سکرات کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بتاؤ میرا مستقبل کیا ہے سکرات نے ایک کاغذ منگوایا اور کہا کہ اس کے اوپر اپنے خیالات لکھو اس شخص نے جو سوچا وہ اس کاغذ کے اوپر لکھ دیا سکرات نے کہا جو خیالات تم نے اس کاغذ کے اوپر لکھے ہیں یہی تمہارا مستقبل ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کی سوچ پر ہے نپولین ہیل کہتا ہے کہ اس دنیا میں آج دن تک اتنا خزانہ زمین کی تیہ سے نہیں نکلا جتنا خزانہ انسان کی سوچ اور انسان کے خیالات کے سمندر سے نکالا گیا ہے ایک اچھی سوچ ایک ایسا خزانہ ہے جس سے مٹی کو سونا بنایا جا سکتا ہے لیکن ایک منفی سوچ رکھنے والا انسان اگر سونے کو ہاتھ لگا دے وہ بھی مٹی بن جاتی ہے جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے تو ہم عموماً کامیابی کو گھر کے ساتھ گاڑی کے ساتھ بینک بیلنس کے ساتھ اور ڈگریوں کے ساتھ جھوڑتے ہیں حالانکہ کامیابی کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے این ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک شخص کے پاس ہوں لیکن اس کی سوچ بڑی چھوٹی ہو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ہر حال میں کچھ نہ کچھ سوچنا ہے تو کیوں نہ کچھ اچھا سوچا جائے بڑی سوچ رکھنے والا انسان چھوٹے چھوٹے مسائل کو خود ہی حل کر لیتا ہے مسائل کے دور پہ جب دو میاں بیوی ان میں سے ایک کوئی بچے کی پرورش کی مسائل کو لے کے اس کی سکول کی خراب کر کردگی کی وجہ سے جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو دوسرا ساتھی اس کو حسلہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو یہ مسائل وقتی ہیں یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے بہت جلد ایک اچھا اور بہتر مستقبل آنے والا ہے جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے جوان ہو جائیں گے اور یہ ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو یہ ہمارا نام روشن کریں گے اگر آپ زندگی ایک مطمئن اور شکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کو بڑا کرنا پڑے گا دیکھو گھر کا سائز بڑا ہونے سے مطمئن زندگی نہیں گزاری جا سکتی میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر کا سائز تو بڑا ہے ان کے پاس پیسے کی انتہا ہے دولت کی انتہا ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بڑا کریں بڑی سوچ رکھنے والے لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بڑی سوچ رکھنے والے لوگ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں بڑی سوچ رکھنے والے لوگ جو علم جو معلومات ان کے پاس ہے صرف وہ اس پر نہیں رہتے وہ مسلسل سیکھتے ہیں وہ نئی نئی جگہوں پہ جاتے ہیں وہ نئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ نئے دوستوں سے ملتے ہیں وہ نئے لوگوں سے ملتے ہیں الگرس کہ وہ ماں کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس رستے پہ چلنا نہیں چاہتے جس رستے پہ چل کے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے مطلب کہ ہم جنت میں تو جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے دنیا میں ہر کامیاب شخص کے اندر یہ خوبی پائے جاتی ہے کہ وہ میند کرنے والا انسان ہوتا ہے کیونکہ قابلیت ذہانت اور صلاحیت یہ انسان کی قسمت میں ہے لیکن میند اور کوشش کرنے کی عادت یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے بڑی سوچ رکھنے والے انسان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ دوسری لوگوں کو بڑی دھیان کے ساتھ سنتے ہیں اپنے علم اور تجربہ کو مزید بہتر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مائر کو سنیں آپ زندگی کے جس شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ اس انسان سے ملے جو اس شعبے کے اندر کامیاب ہو چکا ہو آپ اس کا علم اس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہو دیکھیں یہ بات اپنی جگہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ آپ سیکھنے پہ آئے تو آپ راه چلتے ہوئے کسی مسافر سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ راه چلتے ہوئے کسی بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ کسی خاص شعبے کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کبھی راه چلتے ہوئے مسافر سے یا کسی دکان میں جا کر کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نصیت کرو بلکہ آپ کسی ایسے انسان کا انتخاب کریں گے جو کہ وہ کام جانتا ہو جو کہ اس کام کے اندر ماہر ہو آپ اس شخص کو اپنا منٹور کہہ سکتے ہیں آپ اس شخص کو اپنا ممشیت کہہ سکتے ہیں آپ اس شخص کو اپنا استاد کہہ سکتے ہیں وہ استاد آپ کو اس کام کا ماہر کر دے گا بڑی سوچ رکھنے والے نہ صرف اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں بلکہ وہ ان تجربات سے بھی سیکھتے ہیں جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں وہ خود غلطی نہیں کرتے بلکہ کسی دوسرے کی غلطی کو دیکھتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے سیکھ لیتے ہیں شیخ صادی فرماتے ہیں کہ میں نے تمیز دنیا کے بدتمیز لوگوں سے سیکھ کی ہے آپ جب بھی کسی سے ملنے جائیں تو ملقات سے پہلے اس ملقات کا ایجنڈا اس ملقات کا مقصد آپ پہلے واضح کر لیں اس طرح آپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دوست بنائیں جو وہ کام جانتے ہوں جو آپ نہیں کر سکتے ان دوستوں سے آپ کو کام سیکھ لیں بڑی سوچ رکھنے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت ساری سکلز ایسی ہیں جو وہ نہیں جانتے اور ان کو سیکھنی چاہیے لیکن جب آپ کوئی نئی سکلز کو خود سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کا بہت سارا ٹائم اور بہت ساری انرجی زائیں ہو جائے گی لیکن جب وہی سکل وہی کوئی مہارت آپ کسی مائر شخص سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی انرجی کو بچا لے گا بڑی سوچ رکھنے والوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اندر جھانکنے والے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں حالانکہ وہ ہماری حد نگاہ میں آتی ہیں لیکن ہماری چھوٹی سوچ کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ایک عام انسان صرف اپنی دنیا میں رہ کے سوچتا ہے لیکن وہ انسان جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی دنیا سے الگ اس کو چھوڑ گے ایک اور دنیا بھی ہے وہ اپنی دنیا کو چھوڑ گے اس میں سے نکل گے دوسری انسان کی دنیا میں جا کر سوچتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے روئیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسری لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایک بات سے اس کی ایک روئیے سے دوسری انسان کو کتنا اچھا اور برا لگ سکتا ہے اپنی زندگی کے فریم کو بڑا کریں جب آپ کی زندگی کا فریم بڑا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پر خود ہی آ جائیں گی مثال کے دور پہ جب ایک مچھیرہ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا جال لے کے جاتا ہے تو اس میں کم مچھلیاں آتی ہیں لیکن وہی مچھیرہ جب ایک بڑا جال لے کے دریا کے کنارے جاتا ہے اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں زیادہ مچھلیاں آ جاتی ہیں تو اس انسان کے لیے اس دنیا میں بڑے مسائل ہیں جس کی سوچ چھوٹی ہے تو آج کا یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا میسیج تھا اس میں یہ تھا جو کمیاب لوگ ہوتے ہیں مطلب کمیابی کا جو دارا مدار ہے وہ بینک بیلنس کے ساتھ انسان کی گاڑی کے ساتھ اور انسان کی ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کمیابی کا دلک انسان کی سوچ کے ساتھ ہے اور وہ جو سوچ ہے وہ بڑی سوچ ہے اور بڑی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی کچھ نشانی ہیں جس میں سے ایک نشانی آپ کو بتائی ہے کہ یہ لوگ مسلسل سیکنے والے ہوتے ہیں یہ اپنی معلومات اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے یہ صرف اس کے اوپر نہیں رہتے بلکہ ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دن کو پلان کرتے ہیں اور نئی نئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نئے دوست بناتے ہیں اور جو سکلز ان کو نہیں آتی وہ سکلز کسی مائر سے سیکھ لیتے ہیں اور اس طرح وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں